چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ سدارت اجلاس میں سپریم کورٹ احکامات پر عمل درامت کے لیے مشاورت جاری ہے اجلاس میں سیکرٹی الیکشن کمیشن ممبران اور قانونی ٹیم شریک اجلاس میں پی ٹی آئی کے اکتالیس عرقین کو نوٹیفائی کرنے کے سپریم کورٹ احکامات کا جائزلیہ جا رہا ہے وزید جانے کے زہد مشفانی ہمارے ساتھ ہیں زہد اجلاس سے متعلق بتائیے گا الیکشن کمیشن کے ذریعہ نے بتایا ہے کہ کمیشن کا یہ جلاس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے اس پر عمل درامت کا جو بریفنگ تھی یا جو مشاورت تھی تیسے دن بھی جاری رہی تاہم الیکشن کمیشن کی اسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا اور الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشنز ایکٹ پر کمیشن کو بریفنگ دی اور یہ کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز تسلیم کیا بغیر کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں اس معاملے پر بھی لیگل ٹیم کی طرف سے جلاس کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انٹرہ پارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ جو ہے وہ نہیں ہے اور لیگل ٹیم کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ دے دی گئی اور جو الیکشن ایکٹ تھا اور ترمین اس حوالے سے سپریم کورٹ کا تفصیلی جو فیصلہ تھا اس پر جو ہے وہ بریفنگ دے گی لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پر کوئی ردیمبل یا کوئی مواقف ابھی تک سامنے نہیں آیا بہت شکریہ زہد مشفانی آپ کا مجووزہ آئینی ترمیم کا مساویدہ فوری مشتہر کیا جائے آل پاکستان وکلہ نمائندگان نے مطالبہ کر دیا اسلامباد میں سپریم کورٹ بار کے ذریع احتمام اور پاکستان نمائندہ وکلہ کا اجلاس ہوا مجووزہ چھبیس میں آئینی ترمیم پر تفصیلی گفتگو ہوئی وزیر قانون آزم نزیدار نے وکلہ کے سوالات کا تفصیلی جواب دیا اجلاس کے بعد وکلہ کے جانب سے گیارہ نکاتی متفقہ قراردات منظور کی گئی الامی میں کہا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کے بنیادے دھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی وکلہ تنظیموں کو اعتماد ملیے بغیر کسی آئینی ترمیم کا پیکج بے سود ہوگا حکومت وکلہ تنظیموں کی مشاورت اور مذاکرات کے بعد ہی آئینی ترمیم کو حتمی شکل دے مشاورت کے لیے کمیٹی تشکیل دی مجووزہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے پی جی آئی رہنمار سلمان اکرم راجہ کا لاہور میں وکلہ کنونشن سے خطاب کہتے ہیں ہمارا اور بچوں کا مستقبل قانون اور آئین سے منسلک ہے جھوٹ کو دھتکارنا اور سچ کا ساتھ دینا ہے عوام گھروں سے نکلیں اور ملک کا مستقبل سنبھالیں پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں ہمیں جھوٹ کو دھتکارنا ہے ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہیں جو ارادہ ہے یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت بنا بن جاتے ہیں ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل قانون آئین اور شرافت سے منسلک اپنے گھروندوں سے باہر نکلئے اپنے مستقبل کو سنبھالیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیے تمام جماعتیں لیگل ری فارمز پر محتفق ہیں آپوزیشن اور اتحادی جماعتوں کی اتفاق رائے کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی ہے تاکہ معاملی کو سیاست کے نظر نہ کیا جائے مشیر برائے قانون اور انصاب پر اس راکیل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کی نیت بری نہیں سیاسی تو ساری اس بات پر متفق اور متحد ہیں کہ لیگل ری فارمز ہونے چاہیے ایک سپیشل کمیٹی بھی اسی لیے تشکیل دی گئی ہے کہ وہاں پر اپوزیشن اور اتحادی جماعتیں جو گورنمنٹ ہے وہ سارے بیٹھ کے کم از کم از پر کنسنسز ایک ڈیویلپ کریں نہ ہم کسی شخصیت کو رول ان کر رہے ہیں نہ کسی شخصیت کو رول آؤٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہاں سے گزارشات آئی ہیں اس کو ہم نے اس میں انکورپرٹ کیا ہے کوئی میلیفائیڈ انٹینشن نہیں ہے حکومت چاہتی ہے کہ یہ اسلاحات جل سے جل لائی جائیں تاکہ عام آدمی کو کومن مین کو اس کا فائدہ پہنچے لیگل فٹینٹی کو بھی آن بورڈ لیا ہے اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہم وقلہ کو ایک پروٹیسٹ کی کال دیں گے اس اعلامیے میں اور اس قرارداد میں واضح طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو استقاق حاصل نہیں ہے کہ وہ وقلہ کو کسی احتجاجی کال یا کسی مظاہر لے کے جائے بلاوز بھٹو اور آزم تارر کا کردار منفی تھا دونوں کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے تھے مولانا فضل رحمان نے صحیح کردار ادا کیا ان کا جائز موقف تھا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ اکیس ستمبر کشتیاں جلا کر نکلیں نہیں تھا ایک کاغذ کا پیس تھا جو میں نے لہرا کے کہا کہ جی یہ ایجنڈا کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یہاں پہ ہمیں کیوں یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے کوئی ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا ٹوٹل ٹوپی ڈراما مولانا فضل رحمان صاحب نے صحیح رول ادا کیا اور ان کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ ترامیم اس صورت میں نہیں کہا آپ نے قبول اور ان کا صحیح جائز موقف تھا سارے پاکستان کی عوام جو ہے پہنچے جلسے کے لیے یہ آپ کے حق کے لیے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے کشتیاں جلا کے پہنچے انشاءاللہ تین بجے آپ کا منعہ پاکستان لاہور اکیس انشاءاللہ پیٹ اے نے بندوق کے زور پر حکومت کی پارلیمنٹ میں بدماشی اور گھنڈا گردی سے کم نمبرز کے باوجود غیر آئینی کام کیے وزیر اطلاع سنجھ شرجیر میمنٹ بانی پیٹ اے پہ پرس پڑے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت کرت کے ساتھ زمینی دہشت کرتی ہیں ایک امبیک اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ نے پی پی چودہ میں دوبارہ گھنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے الزمات مسترد کہتے ہوئے پی پس پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد کرتی سپریم کورٹ نے نون لک کے محمود خان کی کامیابی کو برقرار رکھا وکیل درخواست خوزار نے موقف اپنایا چھانوے میں سے سات پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گھنتی کی درخواست دائر کی چیف جسس پاکستان نے استفسار کیا کیا آپ کو کیسے پتا چلا غلط نتیجہ تیار کیا کیا وکیل نے جواب دیا فارم پینٹالیس کے مطابق یہ ریزلٹ نہیں تھے افسران جانبدار تھی چیف جسس نے قرار دیا بوٹوں کے سامنے فارم پینٹالیس کی کوئی اہمت نہیں پریزائیڈنگ افسران جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ بوٹ سے ہوتا ہے ڈبے کھلنے کے بعد فارم پینٹالیس ہو یا پیجہتر اس کی حیثیت نہیں رہتی جسٹس نعیم افوان نے قرار دیا پریزائیڈنگ افسران نے اصل ریکارڈ پیش گیا آپ کے گوان نے پریزائیڈنگ افسران کا نام تک غلط بتایا آپ کے گوان تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کہسے کے چیف جسس نے ریمارکس دے انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں فارم پینٹالیس تو پریزائیڈنگ افسر بھرتا ہے جسٹس شاہد بلال نے کہا کیس بہت سادہ ہے ریکارڈ سے آپ کے الزمات ثابت نہیں ہوتے وکیل درخواست گزار نے کہا جس صاحب نے بغیر شواہد مجھے فیصلے میں جھوٹا کہتیا چیف جسس نے ریمارکس دی یہ میاں بیوی کا کیس نہیں جو جھوٹ سچ کا فیصلہ ہو اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے جھوٹا سچا اللہ جانتا ہے ہم حقائق پر فیصلہ کر دیں اور اب بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف سے روس کے نائے وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نے روسی نائے وزیراعظم کے وفد کا وزیراعظم ہاؤس میں خیر مقدم کیا ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد ازر فاروق سے مزید آنے گا ازر ملاقات سے متعلق بتائے گا جی اس ملاقات میں وزیراعظم نے کہا کہ روس کے ساتھ مضید تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم درجیات ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اجارتی اگرسادی تاونائی مواطلات اور سیکیورٹی تعاون کو گلست دینے کا خواہش مند ہے اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال جولائی کے آوائل میں ان کی صدر ایرانیر کوٹن کے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پر روسی نائف وزیراعظم نے پرتباق استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور اس حضم کے ادا کیا کہ روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید استقام دیا جائے گا وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان مستقبل میں مزید مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا دونوں فریقہ انہیں بیدہ رابطے پر قرار رکھنے پر اس موقعات میں اتفاق بھی کیا بہت شکریہ آزر پارو کابکا اور آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے پارلیمنٹ کے خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے سپیکر کے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹی نظام کی سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنا ضروری ہے ترمیم شدہ الیکشن ایک نافذ العمل سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط میں مزید لکھا کہ الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرے الیکشن کمیشن جمہوریت اور پارلیمانی بالادستی کے اصولوں کو برقرار رکھے اور اب باق کریں گے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کا ان کیمرہ اچلاس وزیر خزانہ کی ایم ایف سے متعلق بریفنگ شویب نظامر سے مزید جانے گے شویب بتائے گا بریفنگ سے متعلق جی ان کیمرہ بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں رولوگر کی یقین دھیانی کرا دی گئی ہے جتنے دو اس ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے رولوگر کی یقین دھیانی کرائی جس سے آئی ایم ایف کو آزاد کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا قرص پر گائم ہے سات ارب ڈالر کا اس کو یقینی بنانے میں مدد ملی پاکستان کو مجموعی طور پر بارہ ایم ایف سے ہوں گے جس میں اس کے سات ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہوں گے جبکہ پانچ ارب ڈالر جو ہے پاکستان دو اس ممالک سے اضافی جو ہے اس کو پوری کرے گا ریولیو کی حوالے سے بھی بات چک کی کر یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت جو ہے بیڈلی کی حفیتی جب اس کو مزید محدود کرے گی اور جتنے بھی آئی ایم ایف کے حدا سے ان کو بل بل کافل کرے گی شکریہ شایب نظامی اور اس کے ساتھ این نیوز بولٹن سے فلحالت نہ ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ای آر وائی نیوز ڈاٹری